مہتمہ غاندی مہتمہ غاندی کی قوم کے خدمات کو سراہ ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے اس طرح یہاں پر بچوں کی ایک خاصی تعداد بھی موجود تھی اور اس طرح گورنر معصوب نے کہا کہ مہتمہ غاندی نے بھارت میں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں سبھی چیلنجز کا جو حل ہے وہ مضمر ہے انہوں نے کہا کہ مہتمہ غاندی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کی جائے انہوں نے کہا کہ بھارت میں سچی جمہوریت گاؤں میں موجود ہے اور جمہوریت گاؤں کی جمہوریت میں گاؤں کی شرکت کرنا ایک بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں گاؤں کے لوگوں کو شامل کرنا مہتمہ غاندی کا خواب تھا اچھا لوگ تمتت واسطوں میں گاؤں میں ہی ہوتا ہے اور اس میں پرتیک گاؤں کے گریب لوگوں کی بھاگیداری ہونا یہ پڑا عوشت ہے کوشش کی گئی ہے کہ باپو کا یہ سندیس کاری روپ میں پڑھنی تھو اور اس لئے ہر ایک ناغری کو وکاس کاریوں میں سہبھاگی بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ اب ڈسٹک کےپیکس کا جو بجٹ پچھلے تین سالوں میں بنا ہے اس میں چنے ہوئے جن پرتنیوں کی رائے سے بنا ہے اس میں آم آدمی کی بھاگیداری باپو کی پونے تثی پر میں سماج کے سبھی ورگوں آوہن کرنا چاہتا ہوں کہ پوری سردھا سے ان کے آدرسوں کا انوصر ہم کریں تاکہ ہر ایک ناغری میں کرونا، تیار، سیوہ، ستھ اور اہنسا جیسے ملیوں کی گھری پیٹھ ہو سکے اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے جیون سے جوڑی ہر سمسیا چاہ وہ پریابرن ہو، آتنکواد ہو وشو کہنے کھسوں میں چل ہاں کانفلکٹ ہو سبھی سمسیاں کا سمادھان میرا دڑھ وشواس ہے کہ وہ باپو کے آدرسوں میں ہی چھپا ہے آج پوری مانوٹا جس پرگار کی چنوکیوں کا سامنا کر رہی ہے اس سے نکلنے کی